موسیقی 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 ہیں باہر کو اور نرسز اس کے اوپر ڈیوٹی کرنے سے تنگ ہو رہے ہیں تو اب سکر ایک مشین ہوتی جسے ہم مریض کے اندر سے ایک بلغم نکالتے ہیں جو نیگٹیو پریشر سے سک کرتی ہے سر اس کو ہم سک کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھا رہی کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں میں نے کہا اس کے میدے سے کھینچ کے دیکھیں انہوں نے کہا جی ادھر سے نہیں آ رہے ہیں میں کہا ان کی سانس والی نالی سے آ رہے ہیں کہ اس میں سے بھی نہیں آ رہے لیکن جب سر رحمان بند کرتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں یہ باہر نظر نہیں آتے یہاں ہماری ہڈیوں میں خالی جگہ ہوتی ہے انہیں ہم سائنس بولتے ہیں ڈاکٹرز میں نے کہا یا پھر اس کے یہ سائنس سے آ رہے ہیں اور میڈیکلی ہم اسے میگٹس انہیں کہتے ہیں شوگر کا مریض بچڑا آخری سٹیج پہ کئی بار اس کے زخم بہت خراب ہو جائے تو اس میں کیڑے کئی بار پڑ جاتے ہیں اس طرح لیکن یہ چیز میں نے نہیں سنی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی نہ وہ شوگر کا مریض تھا نہ کچھ اور تھا میں نے ڈاکٹرز میں سے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کا یہ تو اب انٹی بائٹکس جا رہی ہیں سارا کچھ جا رہا ہے ویسے اس کے ایڈز کے ٹیسٹ کا پتہ کریں وہ کب تک آئے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی قوت مدافعت کوئی نہیں ہے اور یہ کیڑے اس طرح پڑ گئے ہیں اگلے دن جب میں راؤن پہ آیا تو مجھے ایک اور کہانی بتا چلی اور انہیں کہا جی کہ اس کی بیوی جو ہے نا اس نے کل رات کو ہماری سٹاف سے لڑائی گی ہے اور وہ کرسن ہماری جو سٹاف ہے نان مسلم شاید انہیں بڑے غصے میں اس نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمارا مریض خراب کر دی اور کیڑے ڈال دی ہیں آپ لوگوں کی کیر اچھی نہیں ہے تھی وہ بلکل لور سوشیو ایکنامک سٹیٹس سے پور جو انپڑ طبقہ جی سے کہتے ہیں تو اس نے کافی شور ڈالا ہے کہ میرا میاں تو بلکل ٹھیک تھاک تھا یہ کیڑے آپ لوگوں نے تین دن کی اندر ڈال دی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لے گئے کہ بڑی بڑا اچھی دلیل دی ہے جو ڈیوٹی ڈاکٹر نرس تھی وہ اس کو کہنے لگی ہے کہ ادھر آؤ بلکہ اس نرس نے اس نرس نے ہماری نے نوٹ کیا کہ یہ سورہ رحمان جب لگتی ہے تو یہ ایسے ہوتا ہے تو اسی نے ڈاکٹر کو منشن کیا لیکن یہ عورت شور ڈال رہی تھی انہوں نے اس کو دوسرے دو مریضوں کے پاس لے گئے جو ہمارے پاس پانچ چھ مہینے سے بہوش ایک کے سر میں چوٹ تھی تو اس کے دماغ ختم ہوئے ایک کو ویسے فالج سے دماغ ختم ہوئے تھا تو انہیں گھر بھی نہیں لے جائے جا سکتا تھا چار چھ مہ سے وہ ہمارے پاس آئی سیو میں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو اگر کیڑے پڑھنے ہوتے تو یہ چھ مہینے سے ہمارے پاس ہیں ان کے تو زخم بھی نہیں ہے پیچھے بیٹ سور بن جاتے ہیں کچھ بھی ہے تو آپ کے مریض کو ہم نے تین دن میں کرنا تھا ان کی کوئی بیماری ایسی ہے اور ہمیں ایڈز والا وہ جو میروں نے کہا کہ جو ٹیسٹ ہم نے آپ کو دی ہیں نا کہ کرا کے لائے باہر کی لیبارٹری سے یا کہی اندر سے وہ ہمیں لا کے دو جام صرف وہ ہے پس نے کہا جی وہ کافی ویسے اگریسیو ہے تو لیکن اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار اس کا ہے ہی نہیں ہے اور وہ کوئی چیز لا بھی نہیں رہی دوائیاں بھی ہم نے خود اپنے فنڈ سے شروع کر لی نہیں ہے اس کا کرنا کیا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ جس وقت سورہ رحمان لگتی ہے تو یہ کیڑے اس کے اب تو آنکھوں سے بھی کچھ نکلیں ہیں تو اس کے ناک اور موں سے ابلنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن جب ہم بند کرتے ہیں تھوڑی دیل بعد وہ موں میں کئی نظر نہیں آتے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ سورہ رحمان بند کر دیتے ہیں اس کی بیوی نے بھی کہا کہ یہ تم لوگ پھر بند کرو پتہ نہیں کیا تم لوگ لگاتے ہو تو وہ جو ہماری نون مسلم سسٹر تھی انہوں نے اسے کہا کہ میری بات سنو مجھے نہیں پتا اسے کیا بیماری ہے وہ اسے پریئر کہتی تھی انہوں نے کہا جب یہ پریئر لگتی ہے نا یہ کیڑے اس کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں ٹھیک ہے تو میں تو کہتی ہوں اس کو چوبیس گھنٹے یہی سنائی جاؤ جب میں نے یہ باتیں سنی تو خیر میں نے کہا کہ اس کی بیوی کو کہو کہ وہ ریپورٹ کا یا ہمیں ریسید دے دیں ہم خود اپنے طور پتہ کر لیتے ہیں وہ میرے راؤنڈ کرنے کے بعد وہ بندی خود ہی آگئی میرے پاس مجھے نہیں پڑا تھا کہ وہی سسٹر نے اس کی بٹھا کے کئی کانسلنگ کانسلنگ کی تھی اسے انہوں نے کہا کہ اس کو ہمیں شک کہہ کے ایڈز نہ ہو کہ اس کی قوبت مدافیت نہیں ہے اس طرح کیڑے اس کو پڑھ گئے کچھ ہو گیا شاید کمزوری سے ہو گیا بیماری کی کمی سے ہو گیا تو یہ اس کا ہم پتہ کرنا چاہا رہے ہیں تو جو دوائیاں ہیں وہ ہی رہنی ہے کچھ طرح کی اس نے بات کی کہتی کہ وہ ڈر گئی ہے تھوڑی سی اور وہ کہتی میں نے بڑے ڈاکٹ صاحب سے کوئی بات کرنی ہے بہلا لب مجھے جتنا یاد ہے میں ایک سال بڑی سوچا اس کے اوپر کہ میں اس کو بیان کروں یا نہ کروں لوگوں کے سامنے اس عورت نے بڑی خوفناک کہانی مجھے سنائی جب اسے یہ ڈر پڑھانا کہ اس کو ایڈز نہ ہو اور اس کو نہ ایڈز لگ گئی ہو اب وہ مجھے کہنے لگی ادھر کمرے میں آ کے کہ ڈاکٹ صاحب یہ جو میرا میہ ہے نا یہ اصل میں جادو گھر ہے میں نے کہا آپ نے تو پہلے دن لکھوایا کہ یہ رکشہ چلاتا تھا اور رکشہ ڈرائیور ہے اس نے کہا جی یہ رکشہ ڈرائیور تو ہے لیکن یہ جادو گا رہا ہے کالا جادو کرتا لیکن کرتا قرآن سے تھا مجھے اسی آگئی میں نے کہی قرآن سے کالا جادو کیسے ہو سکتا ہے بہر حال تو کٹ اٹ شورٹ اس عورت کی ہمارے وہ ڈاکٹرز نے مجھے چونکہ وہ ویڈیو میں پاس وہ صرف پڑھی ہے جس میں وہ کیرے پلیٹ میں ہماری اسے ڈش کہتے ہیں اس میں وہ نکال نکال کے وہ ڈال رہے تھے تو مجھے انہوں نے بھیجے کہ اس کا کرنا یہ کیا ہے پہلی رات جب انہوں نے مجھے میسیج کیا رات کو ویڈیو پہ تو وہ ویڈیو میرے پاس پڑھی رہی ہے عورت نے مجھے بتایا جی کہ میں خود کسی کی بیوی تھی اس کی ماں مجھے بڑا تنگ کرتی تھی اور میں چاہتی تھی کہ یہ میرے انڈر آجائے مجھے کسی عورت نے دوسری نے بتایا ہمسائی نے بتایا کہ یہ خامن تمہارا غلام ہو جائے گا تم اس کے پاس چلی جو باقی تفصیلات میں میں نہیں جاتا جو کچھ اس نے مجھے بتایا اس نے کہا جی کہ یہ اس کا جادو کا توڑ ہی نہیں تھا اور اس کا کام لازمی اس کا ہوتا تھا یہ جیسے بھی کرتا تھا طریقہ کار اس نے کیا کہا جی اس نے کمرے میں اندر ایک گاؤ تکیہ رکھا ہوتا تھا اس کے اوپر اس نے وہ جس طرح سمائیلی ہوتا جو مجھے سمجھ آئی کہ اس نے کوئی بودھ سا بنایا ہوا تھا اس کمرے یہ بٹھاتا تھا اور وہ لوگوں کو پہلے تو قرآنشری بھی پتہ نہیں پڑھنے ہو کہتا تھا کچھ کرتا تھا اور پھر ان کی بات سنتا تھا سارا کر کر آکے جو مجھے اس کا طریقہ واردات سمجھ آیا یا جو بھی تھا اس نے کہا جی کہ جو غرض مند ہوتا تھا نا وہ دیوانہ عورتیں بڑی دیوانی ہوتی تھیں ٹھیک ہے یا ینگ لڑکے لڑکیاں کہ میری وہاں شادی ہو جائے وہاں ہو جائے اولاد ہو جائے کئی لڑکے آتے تھے تو جو اس نے سب سے گندی بات مجھے بتائی بڑی فضول جو اس کی حرکت تھی یا جو بھی اسلام تو ہوئی نہیں سکتا اس نے کہا جی یہ ان عورتوں کو اور اپنے بارے میں اس نے کہا کہ میں نے بھی یہ غلطی کی میرے سے بھی یہ گناہ ہوا لیکن مجھے گناہ سواب کا اتنا نہیں پتا تھا تو یہ پہلے وہ تقیہ کو سجدہ کراتا تھا خود اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا پھر وہ کہتا تھا کہ یہ اصل میں تم لوگوں پہ کالا جادو ہوا ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے پتہ نہیں نوری بڑا سلوری ہے ٹھیک ہے پھر وہ ہمیں کہتا تھا کہ وضو کر کے آو ٹھیک ہے وضو کر کے آتے تھے پھر پتہ نہیں کون سی صورت بڑا وہ کئی صورتیں مکس کرتا تھا یہ سب کرتے کراتے ایک دو سیشنوں کے بعد کچھ نہیں لیتا تھا پھر جو زیادہ لوگ اپنے کام کے پیچھے دیوانے ہوتے تھے ان کو بتاتا تھا کہ اس میں بڑے پیسے بھی لگیں گے یہ جان پہ کھیلنا پڑنا ہے پتہ نہیں کیا کرنا اور تمہیں بھی میرے ساتھ کرنا پڑے گا اس میں بڑا کچھ جو ہے نا رسک ہے لیکن کام تمہارا ہو جائے گا جو بھی اس کی کہانیاں تھیں جو اس کو بعد میں کسی اور وجہ سے پتہ چلی ہیں جو مجھے وہ بتا رہی تھی کہ جی یہ عورتوں کے ساتھ بھی اور ینگ لڑکوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ بھی غلط کام کرتا تھا پھر انہیں اپنا گند کھانے کوئی آیت مطلب آیت بنائی ہوئی تھی یا کوئی نام تھا پتہ نہیں کیا کہ عربی کہ جی یہ پڑ کے نا تم نے یہ مکسچر جو ہے نا یہ ہنڈیا پکاتے ہوئے تھوڑا سا بیچ میں گند ڈال دینا ہے اور اپنے خاند کو کھلا دینا ہے یا اس لڑکی کو کھلا دینا ہے یا اس کو کھلا دینا تو میں اپنے خاند کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا میں نے اب مجھے بتائیں کہ جب وہ اس بندے کے ساتھ ہی سو گئی تو اس کے خاند تو وہ راہی نہیں ہے نا تو نہ وہ مسلمان رہی ہے نہ وہ یہ حرکتیں ساری اب اس کے بعد بقول ان خاتون کے اس لڑکی کے کہ جی وہ خاند جو میرا تھا اس میں تو تبدیلی نہیں آئی اس نے مجھے فل مارنا شروع کر دیا اور مجھے اس کی میرے دڑپ اس کی طرف بھاگتی تھی کہ میں اس کے پاس ہوں تو پھر میں نے اس کے پاس ایسے آنا شروع کر دیا کہ میں نے تم ایسا شادی کرنی ہے میں نے اسے طلاق لینی ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے میں انہیں بتائے بغیر اس کے پاس آگئی اس کے ساتھ میں چھے ماہ رہی اس نے کہا کہ پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا اور اس سارے کام میں میں شامل ہوئی تو اس نے ویسے مجھے کہا کہ نکاح ہو گیا ہمارا قرآن شریف پہ اس نے نکاح کیا اس نے کہا ہم دونوں کی رضا مندی نکاح ہے وہ پیچھے سے طلاق لے کے نہیں آئی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہ ڈائریا لگ گیا ڈائریا لگنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ جی میو حال تھا اس کا پچھلے سال تو یہ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اللہ سے توبہ کر لوں اللہ میری جان بخشی کر دے تو میں توبہ کروں اور میں اب رکشہ ہی چلا کے اس میں جتنی روٹی روزی ہوگی تو میرے ساتھ گزارا کر لے گی اور تو بھی واپس چلی جا اپنے خاند کے پاس ٹھیک اور ادھر سے جا کے طلاق لے نہ لے اور یہ نکاح نہیں ہے اور جو بھی اس نے کہا کہ جی ہم نے توبہ کر لی بکول اس کے جو اس کی سمجھتی یہ کہتی ہے جی میں واپس گئی میرے خاند نے پھر مجھے مارا اس نے کہا میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں تم میرے در سے فارغ ہو تم کہاں سے آئی ہو یہ آئی ہو اتنی دیر بعد آئی ہو جو بھی آئی ہو خیر میں پھر واپس اس کے پاس آئی یہ کہتی ہے کہ جی وہ میں کوئی اٹھالیس گھنٹے بعد دو دن آباد واپس آئی ہے دیکھو میں ہو اسبتال تھی ڈاکٹر بڑے رانسان ایدھر پیٹ سے ٹھیک ہو گیا سی ایدھر ٹٹیاں رک گئی یہاں سن انہوں نے کیا دعائی فلانی معافک آگئی ہے فلانی معافک آگئی ہے تو یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا آگلے کوئی دس بارہ دنوں میں انہوں نے چھٹی دے دی پھر یہ مجھے مسجد ایک میں لے کے گیا وہاں ہم نے نکاح کیا نکاح کیا یہ رکشہ چلانا شروع ہو گیا دار صاحب چھے مینے انہیں بڑی محنت کیتی ہے رکشہ بھی چلایا میں ہمیں کہا دے سکی گلی کھان دے سا ہے چنگا پھلا سی تا دار صاحب دنیا بڑی ظالم ہے دی شورت سی دنیا پچھے پہندی سی گھندا سی میں کام چھٹ چھڑیا ہے دار صاحب پھر ایک بچی آئی بڑی سونی سی وہ بڑی روندی سی ہوتا پتہ نہیں کی مسئلہ سی دار صاحب انہیں ہو دینا فیر ہو ہی کام شروع کر لیا انہیں فیر ہو ہی کام شروع کیتا ہے میں انہوں پہلے کہن دی رہی ہیں لیکن دار صاحب دے جو پیسے بڑے آن دے سنوں اور بعد ہون چار مینے تو یہ اس کی یہ حالت ہے اور اب یہ بہوش ہے اب میں اللہ سے توبہ کر رہا چاہتی ہوں اللہ مجھے معاف کر دے مجھے تو سمجھ نہیں تھی تو مجھے معافی لے دیں اور اس کا اب کیا بنے گا اور کیا نہیں بنے گا میں نے یہ کافی بیچ میں سے سینسر کر کے آپ لوگوں کو ساری بات سنائی ہے اور مجھے کہتی ہے جو کیڑے اس کے اندر سے نکلتے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں میں کہ بی بی یہ میں نے اسے سائنسز وغیرہ سمجھایا میں کہ یہ اس کے بہت زیادہ خون کی کمی ہے اس کے اندر جراسیم پڑ گئے ہیں جو بھی میں ہے ڈاکٹری تو میں اسے اور کیا میں اسے کہتا ہوں اور اس وقت ساری بات سنا کے تو اس نے وہ ریپورٹ اندر سے نکالی اور مجھے کہتی ہے جی یہ یہ ریپورٹ میں تو اس کو ایچائیوی کی ریپورٹ تھی کہ جی وہ ہوتے ریپورٹ آ لیا میں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر ہوں فوراں جا کے دیو تو تیسی وہ لیبارٹری میں کہیں پوچھتی رہی تو انہوں نے کہا جی تیسی ہوتھو جا کے پوچھو تی میں دسیاں میرے خانون دیا میں نے دسیاں نے کہا تیسی اپنی میک راؤ تو ڈاکٹسا ہوئی تیس رات دی میرے کول ہے میں نو تنی بیماری ہوئے گی میں صورت الرمان سننا میں نے کہا جی آپ بھی سنیں سات دن سنیں میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں ایک دن وہ اور زندہ رہا بندہ مر گیا آخر تک اس کے کیڑے وہ آتے رہے اسی طرح جب بھی وہ صورت الرحمان لگتی تھی وہ ایسے ہوتا تھا جسے اُبلتے تھے باہر کو ناک سے اس کے مطلب وہ ایک دو نہیں ہوتے تھے جنہیں آپ پکڑ کے سائیڈ پہ کر دیں میں نے بتایا نا کہ وہ سکر مشین رکھ کے تو اس سے وہ سکر میں ہم سک کرتے تھے اس کو سارا وہ مشین میں جاتے تھے لمبی سننیاں اس کی ناک سے مو سے اور آخر میں وہ عورت بھی اس کی ڈیڈ باڈی لینے بھی بھی تیار نہیں تھی نہیں جی یہ میں نوکت سے دبانگی یہ وہ میں تھی نہیں اب اس کو یہ تو آپ نہیں لے کے جانا ہم ہاؤسپیٹل سے ہمارے کیا کر سکتے ہیں اللہ جانے کہ یہ سال پرانی بار ہمارے ہاؤسپیٹل میں رہکے گیا ہے پیش اُبل تو مسلمان نہ جادو کر سکتے ہیں اگر وہ جادو والا علم کہیں سے سیکھ بھی لیتا ہے یا اپنے طریقے سے وہ سمجھتا ہے وہ جادو کر رہے ہیں تو وہ مسلمان نہیں رہتا ایک چیز قرآن کو ہی لوگ مشیوز کرتے ہیں ناپاک حالت میں غلط طریقے سے بڑا کچھ کرتے ہیں اور کئی بار ہم ناسمجھی میں بھی اپنا خسارہ بڑھاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہوتی اور ہم کچھ چیزیں کرتے ہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس سے مومن کے لیے شفاہ اور رحمت ہے اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے ہیں اپنی جان پر ظلم کرنا بھی ظلم ہی ہوتا ہے تو اول تو مسلمان جادو نہ کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے پر کرواتا ہے اگر دوسرے پر بھی کرواتا وہ مسلمان نہیں رہتا جب آپ جادو کے چکر میں پڑھیں گے یہ خود شرک ہے آپ اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنی مرضی کے ریزلٹس میں نہیں گوشش کر رہے ہیں معفوق الفطرت طریقے سے اور پھر اس سے زیادہ بڑی بدبختی کہ اللہ کے کلام کو مسیوز کر کے اس سارا کر کے تو وہ مسلمان نہیں رہتا میں نے اس دن بھی بتایا تھا وہ بچی امریکہ سے جو فون کر رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے ہی یہاں میں نے اسے کلمہ شادت پڑھایا تھا تو اسے دوبارہ کلمہ پڑھوایا تھا کیونکہ اس کو پتا نہیں تھا یہاں وہ آئی تو اس سے یہی کام کسی اور نے کروایا وہ مسلمان رہی نہیں گئی ہوئی تھی اور خامن سے لڑائی اس کی چل رہی تھی ان کا آپس میں فساد ہو جاتا تھا ٹھیک 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 پرابلوم میں تھے اس سے دوبارہ سے بابوضو ہو کہ آپ کلمہ پڑھیں زندگی میں اگر ایسی کبھی گلتی کر دی ہے وہ اللہ سے معافی مانگے اللہ نبی سے اور دوبارہ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو دوسرا اگر آپ میں سے کسی کو وہم ہے کہ آپ لوگوں پہ جادو ہے کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو فٹا فٹا آپ لوگ کہتے ہیں کہ جادو برحق ہے اور جی جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے توڑا تھا انہوں نے کیا طریقہ بتایا ہے ایک بار سورہ فلق ایک بار سورہ ناس یا آپ تین بار سورہ فلق تین بار سورہ ناس پڑھ لیں جادو ختم ہو گیا عوض باللہ منشیطان رجیم پڑھتے ہی ختم ہو گیا ہے ویسے تو مسلمانوں پہ تو ہوتا ہی نہیں ہے میں نے سورہ مومنیون کی ایٹی نائن آیت بائر بائر ریفرنس دیا ہے میں کسی بیعث میں نہیں مذہبی میں پڑھنا چاہتا ہے اللہ بڑے واضح طریقے سے اس میں بتا رہے ہیں کہ ان سے پوچھو سورہ مومنیون میں ایٹی فور سے ایٹی نائن تک ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا مالک کون ہے یہ سارا کچھ کس نے بنایا یہ فوراں کہیں گے اللہ ہے ان سے پوچھو تمہاری زندگی اور موت کا ہر چیز کہیں گے اللہ میں پھر ان سے پوچھو پھر تم کہاں سے جادو کر دیے جاتے ہو جب ہر چیز کا مالک وہ ہے تو پھر یہ جادو تم لوگوں پر کہاں سے ہو جاتا ہے یہ ہماری اپنی سوچ میں ہوتا ہے نائنٹی نائن پرشنڈ لوگ تو سائیکی کے مریض بنے ہوتے ہیں اور یہ اصل میں آپس کی نفرت ہوتی ہے ہماری ہماری آپس کی نفرت حسد کینے بغض لالج حوص یہ جو ہماری سوچ کی لہریں ہیں یہ ضرور ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتی ہیں یہ نظر لگ جاتی ہے ماں کی نظر اپنے بچے کو لگ جاتی ہے پیار سے ہی دیکھ رہے اس کو زیادہ انرجی چلے گئی بیچ میں ما شاء اللہ نہیں کا فوکس اللہ سے ہٹا بچے پہ گیا آپ کا اللہ کے ریفرنس سے اس بچے کو دیکھیں کہ ما شاء اللہ میرا بیٹا کتنا پیارا تو پھر نظر نہیں لگتی ہے یہ باتیں آپ کو سمجھائی گئی ہیں اس فوکس آپ کا اللہ رہے ہیں نعوذ بللہ نعوذ بللہ نعوذ بللہ کئی بچے میرے ساتھ زیادہ پیار سے زیادہ چلتے ہیں آپ اللہ ہیں نعوذ بللہ میں اللہ کیسے ہو سکتا ہوں پھر انہیں میں کہتا ہوں کہ بیٹا یہ کفریہ کلمہ ہے کسی بات سے کوئی بندہ مدتوں سے فسا ہوتا ہے اس میں سے نکلتا ہے کئی بہت بڑی بات کر دیتے ہیں ہوش کے لوگ نہیں ہوتے ہیں جب تک ہوش میں نہیں ہوتے ہیں تو اس وقت تک تو ان پر حد نہیں لگتی لیکن جب ہوش آگئی ہے اس کے بعد یہ بات کفر میں آتی ہے اور اللہ یہ برداشت نہیں کرتا آپ نا سمجھی میں بھی کر رہے ہوں بچہ نا سمجھی میں بھی اٹی سی دی ارتے کر رہا ہوں تو ماں تو کان پکڑ لیتی ہے اس نے پھر اسے سکھانت ہوتا ہے ثابت تو کرائے گا پہچان تو کرا کے چھوڑے گا اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے ٹھیک ہے آیت الکرسی کا مطلب ہے کرسی کی نشانی کرسی کا اشارہ ٹھیک جب آپ خوف کی آلت میں ہے تو وہ پڑھ لیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آیت الکرسی کے لفظ یا آیت الکرسی کے لفظ وہ آپ کی حفاظت کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے عربز کو تو پتہ چلتا تھا پڑھتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ساری اللہ کی حمد اور اللہ کی شانے بیان ہو رہی ہے تو کرسی کرسی کی بات تو ہو رہی ہے کہ کرسی سمینوں آسمان پہ ہر طرف وہ ہے تو اصل میں کرسی والے کی بات ہو رہی ہے تو جو کچھ کرنا ہے کرسی والے نے کرنا ہے تو اگر کرسی والے سے آپ کا دھیان ہٹ گیا ٹھیک ہے تو آپ کرسی کی پورا شروع ہو گئے تب بھی فس گئے آپ موسیقی